بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو جب بھی میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں تو آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکیں چلے بات کرتے ہیں کہ تکبیر تشریق کیا ہے تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد ایک بار اور سنیں اسی کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے بہت ہی مرتبہ بار سنا ہوگا اسی کو تکبیر تشریق کہتے ہیں اور تکبیر تشریق پڑھنا ہم پر کب واجب ہوتا ہے یہ بھی سن لیں جن لوگوں کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے یعنی کہ جو لوگ بالگ ہو چکے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اگر آپ پر نماز واجب ہے یعنی نماز پڑھنا فرض ہو گیا ہے تو آپ کو تکبیر تشریق بھی پڑھنا واجب ہوگا لیکن اب کب پڑھی جاتی ہے اس کے بار میں بھی ذکر کیا جائے تو تکبیر تشریق نو زلحجہ کی صبح فجر کی نماز میں شروع کی جاتی ہے یاد رہے نو زلحجہ کو فجر کی نماز کے وقت شروع کی جاتی ہے اور تہرہ زلحجہ اثر کی نماز کے وقت پڑھ کر ختم کر دی جاتی ہے یعنی ٹوٹل پانچ دن پڑھی جاتی ہے اب نو تاریخ کو فجر کی نماز میں شروع کریں اور تہرہ تاریخ کی اثر کی نماز میں ختم کریں اور پڑھنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھی جائے یا تین مرتبہ پڑھی جائے ہر فرض نماز کے بعد یعنی نو تاریخ کو فجر کی نماز میں آپ شروع کریں گے تو فجر کی جب آپ فرض نماز پڑھ لیں گے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بار تقبیر تشریق پڑھنی ہے زہر کی نماز پڑھیں گے زہر کی فرض نماز آپ نے پڑھی اس کے بعد ایک مرتبہ تقبیر تشریق پڑھیں اسی طرح عصر مغرب عشاء پانچوں وقتوں کی فرض نماز کے بعد آپ کو ایک بار تقبیر تشریق پڑھنی ہے چاہے آپ مرد ہوں چاہے آپ عورت ہوں آپ پر واجب ہو جاتا ہے نو زلحجہ کے دین سے اب مرد جو ہیں وہ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں انہیں زور سے بلند آواز سے تقبیر تشریق پڑھنا ہوگا لیکن جو عورتیں ہیں وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو انہیں آہستہ سے اتنی آواز میں کہ وہ خود سن سکیں پڑھنا واجب ہے تو اب عورت ہیں یا آپ مرد ہیں آپ کے اوپر تقبیر تشریق نو زلحجہ کی فجر کی نماز کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے ٹوٹل پانچ دن یعنی تئیس نمازوں میں آپ کو پڑھنا ہوگا تئیس نماز فجر زہر عصر مغرب اور عشاء نو زلحجہ کے پانچوں وقتوں کی فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے دس زلحجہ کے پانچوں وقتوں کی فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے گیارہ زلحجہ کے فرض نماز جو پانچوں وقتوں کی نماز ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہے بارہ زلحجہ کے بھی پانچوں وقتوں کی فرض نماز کے بعد آپ کو تقبیر تشریق پڑھنا ہے لیکن جب تہرہ تاریخ آئے گا تو تہرہ تاریخ کے فجر زہر اور عصر کی یعنی صرف تین وقتوں کی فرض نماز کے بعد آپ کو یہ تقبیر تشریق پڑھنی ہے یعنی ٹوٹل آپ کو پانچ دن پڑھنے ہیں لیکن پانچ دنوں میں پچیس وقت فرض نماز آپ کو پڑھنا ہوتا ہے تو پانچ دنوں میں آپ کو پچیس وقت نہیں بلکہ صرف تئیس وقتوں میں پڑھنا ہے کیونکہ تہرہ تاریخ تہرہ ذلہجہ جو آئے گا اس میں صرف آپ کو تین وقتوں میں پڑھنا ہوگا یعنی فجر زہر اور عصر میں ہی صرف آپ کو تقبیر تشریخ پڑھنا ہوگا اس کے علاوہ جو چار دن ہے یعنی نو تاریخ دس تاریخ گیارہ تاریخ اور بارہ تاریخ ان چار دنوں میں آپ کو پانچوں وقتوں کی فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے تو یاد رہے نو زلحجہ کو فجر کے نماز کے وقت آپ تقبیر تشریخ شروع کریں اور تہرہ زلحجہ کی عصر کی نماز کے وقت آپ کو یہ تقبیر تشریخ ختم کرنا ہے یاد رہے ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو زور سے تقبیر پڑھنے ہیں اگر آپ عورت ہیں تو آپ آہستہ سے پڑھیں اتنی آہستہ کہ آپ خود سن سکیں تقبیر تشریخ ایک بار اور سنیں یہ تقبیر تشریخ ہے امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کے ذات شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی یہ تمام چیزیں معلوم ہو سکے پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ